ملک میں کرونا کی دوسری لہر بے کابو ایک روز میں نواسی افراد جام بھگ 2885 نئے کیسز ریپورٹ 2486 کی حالت تشفیش ناک مضبط کیسز کی شرعہ 8 فیصد ہو گئی سب سے زیادہ تناسل کراچی میں 21 فیصد سے بڑھ گیا معاون خصوصی فیصل سلطان کی عوام سے احتیاط کی اپیل ماسک کا استعمال کریں ہاتھوں کو دھوئیں فاصلہ رکھیں حجوم والی جگہ میں نہ جائیں احتیاطی اروج پر جلسے ہوں یا جلوس ثقافتی میلے ہوں یا گھریلو تقریبات ہر جگہ سماجی فاصلہ نظر انداز ترجمان سندھ حکومت مرتضہ وحاب کی پروگرام نیا دن میں وفاق پر تنقید کہا جب ہم نے سب فیصلے کیے تو تنقید کی گئی سب کھول دیا گیا پی ٹی آئی بتائے پالیسی تبدیل کیوں کی اور جب وزیر اعلی سندھ کوئی فیصلہ کرتے سندھ حکومت کوئی فیصلہ کرتی تو وزیر اعظم اس فیصلے کی نفی کرتے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ اس کی نفی کرتے وفاقی حکومت اس کی نفی کرتی نتیجہ یہ ہوا کہ وفاقی حکومت نے ایک نیریٹیو اپنا بلڈ کیا کہ یہ وبا اتنی خطرناک نہیں دنیا بھر میں کرونا سے پندرہ لاکھ کیاون ہزار سے زائد اموات امریکہ میں ایک دن میں پندرہ سو سے زائد اموات کیلیفورنیا میں پھر لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا برطانیہ میں آج سے کرونا ویکسین ملنا شروع ہو جائے گی ہیلتھ ورکرز اور ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد ترجیح ہوں گے اسطیفے دینے ہیں یا لانگ مارچ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا بلاول بھٹو روانہ ہو گئے مریم نواز کہتی ہے کہ گرفتاری سے نہیں ڈرتے حکومت کو گھر بھیج کر ہی دم لیں گے یہ عمام کی ریلیف کی تحریک ہے یہ ان کو مشکلات سے نکالنے کی تحریک ہے مریم نواز ہو یا کوئی اور ہو انشاءاللہ تعالی اب یہ تحریک ختم نہیں ہو سکتا یہ تحریک انشاءاللہ تعالی اس حکومت کو گھر بیج کے لائے سازشوں میں مصروف کربٹولہ پاکستان کی ترقی روکنے کے در پہ ہے اشتیال انگیزی کا سہارا اور قانون کی خلاف ورزی کر کے گھٹیا سیاست کی جا رہی ہے شہباز گل کی تنکیر فردوس آشے قوان کا بیان ٹویٹر پیغام میں کہا کہ راج کماری اپنے کنیزوں کے ساتھ ووٹ کی عزت سمجھانے نکلے ہیں شاندرہ میں جلسہ مریم نواز صمیر تینتالیس افراد کے خلاف پرچہ کٹ گیا دلال چودری اور مریم حورنگزی بھی نامزد چھے سو کارکن بھی شامل شرکہ نے اشتیال انگیز تقاریر اور ٹرافک بلوگ کی کرونا ایزو بھی اس کی خلاف فرزی کی گئی ایف آئی آر کا ماتن احتساب عدالت لاہور میں منی لانڈرنگ ریفرنس کی سمات شہباز شریف کے اہلیہ نسٹر شہباز اشتہاری کرا دوران سمات جسٹس جواد الحسن کے دلچسپ ریمارکس بولے میرے اسی فیصد کیسز آخری سٹیج پر ہیں ٹک گیا تو دو ماہ میں عدالت خالی کر دوں گا شہباز شریف کو بھی ٹوک دیا بولے فوجداری کیسز میں تمام پتے شو نہیں کرتے سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز کی درخواست زمانت پر سمات عدالت میں نیپ کو نوٹس جاری کر دیا سلمان شہباز سمیت شریک ملزمان کی عدم گرفتاری پر اظہارے برہمیں تمام مفرور ملزمان کی جائدات ضبطگی کی تفصیلات طلب ٹرنڈو علیار میں احساس تفالت سینٹرز پر خواتین کے ساتھ بدتمیزی پولیس حلکاروں کے خواتین کو دھکے تھرپارکر میں بھی بدنظمی کرونا ایسو پیس یک سر نظر انداز معروف عالم دین شیق الحدیث مفتی ذروری قانتہ کراچی میں انتقال نماز جنازہ آج احسن العلوم گرشن اقبال میں ادا کی جائے گی ایڈمنسٹریٹر کراچی افتخار شلوانی کے بیقت وقت دو اہدوں کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست عدالت نے ریمارکس دیئے کیا کمیشنر کے عہدے کے لیے سندھ میں دوسرا کوئی قابل افسر نہیں چیف سیکیٹری سندھ اور سندھ حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری پابندیاں ختم آزادی مل گئی پاکستانی اسکارٹ ٹرائس چرچ سے کوئنس ٹاؤن روانہ ہو گیا کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع ملا تو کرکیٹرز کے چہروں پر رونک لوٹ آئے عزر علی نے ٹوئیٹ کیا الحمدللہ معمول کی زندگی کی طرف واپس آ گئے ہیں کرکیٹ ہی میرا سب کچھ ہے دوسرا روزگار نہیں کھیلنے کی اجازت دی جائے لیکس پینر دینیش کنیریا نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دے دی موقف اپنایا کہ غیر ملکی لیگ کا حصہ بننا چاہتا ہوں نام فائنل ہو چکا کچھا ہے کہ پابندی کے باعث نہیں کھلائے جائے گا ملک کے بالا علاقوں میں برف باری، وادی نیلم، اہبیٹ آباد اور بانسیرہ میں رابطہ سڑ کے بند لوگوں کو مشکلات کا سامنا جڑوا شہروں سمیت کئی علاقوں میں بارش سردی بڑھ گئی کراچی میں سب سویرے دھن کا راج